کیبنٹ کے انہیں والے اجلاس میں گیارہ نکاتی ایجنڈے پہ گوھر کیا گیا باز آبتہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے وزراء اور ان کے محکموں کو سرٹن ترجیحات اور ٹارگٹ جو ہیں اگلے تین ماہ کے ان کا روڈ میپ دیا اور وزیر اعظم پاکستان نے تمام وزارتوں کو حدایات جاری کی کہ وہ اگلے تین ماہ میں اپنی اپنی وزارت کے پبلک سیکٹر ڈیویلمنٹ کے جتنے پروگرام ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتھاک کوشش اور محنت کریں اور تمام وزراء اور ان کے سیکرٹریز اپنی اپنی وزارتوں کے اندر عوامی مفاد ملکی مجودہ معیشت کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو جاب کریئیشنز اور پیرلل ایمپاورمنٹ سٹریٹیجیز ترتیب دیں اور وہ ہماری ساٹھ پرسنٹ جو یوت ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے روزگار دینے کے لیے کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے باختیار بنانے کے لیے سکلڈ ویلمنٹ کے لیے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے جو بھی بیسٹ ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں ترجیح نمبر ون کے طور پر تمام کیابنٹ کے ممبران جو ہے اس کو انشور کریں اور ہر وزارت کی کارکردگی کو وہ خود انیلائز کریں گے اور وہ جہاں جہاں فیصلے تحیر کا شکار ہے انٹر منسٹریل میٹنگز کر کے وہ ان فیصلوں کو خود مانیٹر بھی کریں گے تاکہ باروقت فیصلے ہوں اور عوام تک وہ ریلیف بھی ٹرانسفر ہوں اور جہاں کہیں ریڈ ٹیپیزم ہے افسر شاہی جو ہے اس کو انہوں نے آج ایکسکلوسیو ابھی میٹنگ بھی ہو رہی ہے کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد تمام فیڈرل سیکریٹریز کے ساتھ بھی پرائیم منسٹر اور پاکستان مل رہے ہیں اور ان کو پاکستان کے ساتھ جو جڑے چیلنجز ہیں کیونکہ معیشت کو پٹری پہ اس گاڑی کو معیشت کی گاڑی کو پٹری پہ روان دوان کر دیا گیا اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے منسٹر ریونیو نے اکنامک افیڈ وین کے حماد عزر صاحب نے آپ سے تفصیل سے پرائیم منسٹر اور پاکستان نے کیابنٹ کو سیاسی صورتحال سے بھی اگاہ کیا اور انہوں نے کیابنٹ کو باور کروایا کہ اگر یہ مجودہ جو تمام معیشت کے مصبت انڈیکیٹرز ہیں اور انشاءاللہ وہ سسٹین کریں گے اور اس سے جو مجودہ حکومت کی کامیابی ہے اس سے سیاسی مخالفین کی دکانیں اسی طرح باندھوں گی جس طرح کے پی کے اندر ایک سال آپ نے دیکھا کہ شروع کا مشکل رہا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ریفارمز گورنمنٹ جو ہے لوگوں نے اس کی بزیرائی کی اور یہ صوبہ سرحات یا کے پی کے کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی نہیں ہوا کہ دوسری دفعہ کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتے تو ریفارمز کی وجہ سے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت دی اسی طرح یہ جو ریفارم جنڈا موجودہ حکومت نے مطارف کرایا یہ پینفل ریفارمز ہیں اور اس کے راستے میں وہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے اور وہ اس سسٹم کو بدلنا نہیں بدل نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ اس میں حصے دار ہیں اس کے ساتھ جڑے مافیاز ہیں تو پرام نسٹرہ پاکستان نے کیبنٹ کو ایک دفعہ پیجو ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کیونکہ یہ کسی حکومت کا نہیں یہ پاکستان کا ایجنڈ ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس گلے سڑے نظام سے چھٹکارے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہیں اور چیلنجز آتے ہیں قوموں کی زندگی میں لیکن ہمارا یہ امتحان ہے اس حکومت کا اور کیبنٹ کا کہ وہ اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کیسے بدلتی اور انشاءاللہ چیلنجز سے اس ملکی معیشت کو نکال کے جو تمام اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو حماد عزر صاحب آپ سے شیئر کر کے گئے ہیں وہ اس بات کی گوہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دلدل سے نکل کے ایک سموت سمت کی طرف چل پڑی ہے اور اس میں کیبنٹ کو حماد عزر صاحب نے آج میڈیا کو بھی اپرائز کیا لیکن کیبنٹ کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو فسکل حسارہ تھا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں پچاس فیصد اس میں کمی آئی ہے پرائمری بیلس دو دو چھبیس عرب کا سر پلس اس میں دیکھنے میں آیا لان ٹرم انٹرسٹ ریٹ میں دو فیصد کمی آئی ہے بیرون ملک سرمایہ کاری کی جو شرعت ہے اس میں تین سال کے بعد مصبت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے روپے کی قدر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے روپے مسترکم ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے اور اس کے جو سٹارک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ آپ کا ٹرنش ظاہر کر رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بہال ہو رہا ہے اور سٹارک مارکٹ کی تیزی جو ہے محیشت کے اعتماد کا اظہار دیکھنے میں آیا جو تعمیراتی شعبے میں حکومت کی جو اس پہ اعتماد کا اظہار ہے ہائی سپی ڈیزل کی استعمال میں سولہ فیصد اضافہ ہوا جو کہ محیشی عمل میں تیزی کا مذہر ہے گردشی کرزوں کے حوالے سے کیابنٹ کو بتایا گیا کہ جب ہم نے اقتدار اٹھتیس عرب روپے مہانہ گردشی کرزہ تھا اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا جس میں کمی لائے گئی ہے اور اب یہ دس سے بارہ عرب روپے تک اس کو فکس کیا گیا ہے کیابنٹ کو بتایا گیا کہ 2020 کے بعد کرزوں کا جو گردشی کرزے ہیں ان کا ہم حاتمہ کر دیں گے اسی طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو ورلڈ بینک نے اٹھائیس نمبر ہماری رینکنگ جو اپروو ہوئی ہے وہ کیابنٹ کوسو والے سے اپرائز کیا گیا ٹیکس کے گوشواروں میں جو 25% اضافہ ہوا ہے یعنی انیس لاکھ سے ہمارے ٹیکس ریٹرن کے جو ریجسٹریشن ہے وہ بڑھ کے 26 لاکھ ہو گئی ہے اور کیابنٹ کو بتایا گیا کہ حکومت کا ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے پانچ سال مکمل کرنے میں پچاس لاکھ کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم ٹیکس کی نیٹ میں جو ریجسٹریشن پروسس سے جن لوگوں کو اس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کا گزشتہ تین دنوں میں اضافہ ہوا ہے تو لائٹر نوٹ کیابنٹ نے کہا کہ یہ درنا سٹاک مارکیٹ کو پرموٹ کرنے کا باعث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ہمارے وہ جو ہمنوا آئے ہوئے ہیں یہاں ان کی آواز پہ کاننی دھرے اور سٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ سال حکومت نے گیارہ ارب ڈالر جو ہیں وہ سود کی ادایگی کی مد میں ادا کی ہے اور یہ اوورال ایک اکنامک سیچوئیشن پہ کیابنٹ کو بریف کیا گیا اس کے بعد آپ کا کیابنٹ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی اس کے فیاد تیس اکتوبر دوہزار انیس کی جو فیصلے ہیں اس کی توسیق کی ہے کیابنٹ نے تیس اکتوبر دوہزار انیس کی جلاس میں جو قانون سازی کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی مختلف ری فارمز مختلف لیجسلیشن امینڈمنٹس وہ اس کمیٹی کے جو فیصلے تھے اس کی توسیق کی ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ نیشنل الیکٹرکل وہیکل پالیسی جو ہے وہ کیابنٹ نے پروف کی اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میرے بھائی امین اسلام صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کرتار پر رہداری کے حوالے سے جو اس کا کیابنٹ نے کیٹیگری کے لیے جو پروفرز دی تھی اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو پرائم منسٹر پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں کیونکہ وہ ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انٹرنیشنل ہماری فیس کے ساتھ جوڑا انیشیٹیو ہے کرتار پر رہداری تو اس میں دو دن چونکہ انیس نو تاریخ اور بارہ نومبر نو اور بارہ نومبر بیس ڈالر جو ایک ریجسٹریشن اور انٹری فیس رکھی گئی تھی یہ دو دن کے لیے آج کیابنٹ نے اس کو اگزیمٹ کر دیا اس کے اندر جو پاسپورٹ کی شرط جو تھی پچھلے کیابنٹ میں پروو ہوئی تھی اس کو ویو آف کیا گیا اور یہ ایک سال کے لیے یہ ویو آف دیا گیا اور اس میں اگر دن پاسپورٹ کوئی اور آئی ڈی جس میں ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہو سکتا ہے کوئی ریزیڈنٹ کارڈ ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی شرط جس سے ان کی ایڈنٹی ثابت ہو دس دن پہلے جس نے بھی آنا تھا انڈیا سے اس کے لیے ایک شک لگائی گئی تھی کہ وہ فارن آفیس میں ریجسٹر ہو کے اپنی لسٹیں ایکس چینج کریں گے اور پھر ان کی کلیرنس ہوگی اور اس کے بعد ان کو ویزا ایشو ہوگا آج یہ شرط جو ہے وہ ہٹا دی گئی ہے اور ان کو آن ویزا آن آرائیول کی جو سہولت ہے اس کو انشور کیا گیا ہے فارن آفیس نے آج کیابنٹ کو بتایا منسٹری فارن آفیرز کی طرف سے کہ ہمارے تین طرح کے اس کرتار پر رہداری میں جو سکھ یاتری آ رہے ہیں ایک تو جو دریکٹ لی کرتار پور کوریڈور سے آئیں گے تو اس میں چونکہ ہمارے لوکل سکھ برادری بھی جائے گی انٹرنیشنلی بھی لوگ آ رہے ہوں گے تو جو اس بارڈر سے آنے والے ہوں گے ان کے لیے دو ہزار اس دن کے لیے جس دن اس کو لانچ کر رہے ہیں تو جو انٹرنیشنل بارڈرز یا ائرپورٹ یا ہمارے دیکھر موڈ آف کمیونکیشن سے سکھ یادری ہیں یوزلی ہر سال تین ہزار آتے ہیں اس دفعہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پانچ ہزار انٹرنیشنل یعنی باہر سے آئیں گے جو واغہ بارڈرز سے آتے رہے ہیں وہ یوزلی تین ہزار کے قریب لوگ بابا گرو نانا کی اپنی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی پانچ ہزار کے قریب آئیں گے لوگ اس طرح جو ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ عزم ہے کہ دنیا کے لیے پاکستان کو کھولا جائے اور یہ ہماری انسیسری جو ویزا پالیسی کے اندر رسٹکشنز ہیں وہ صرف سکھیاتریوں کے لیے نہیں اوورال باہر سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے ویزا پالیسی کو نرم کیا جائے اور ویزا فارمز کے اندر جو ایسے سوالات ہیں جو ان کے انٹری میں ہرڈل بنتے ہیں یا جن کی بنیاد پہ وہ ویزا ریفیوز ہوتا ہے اس کو نئے سیرے سے ترتیب دیا جائے اور وہ کوئی آئی چیز اگر ہماری سیکیورٹی کے لیے چیلنج نہیں ہے تو ویزا کی سہولت میں آسانیاں پیدا کی جائیں کیابنٹ نے ڈرگ ریگلیٹری اتھارٹی کے ڈریکٹر ازر علی کے نواز سکھیرہ کو مجاز افسر تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے دلی جوید حمدانی کو چیف اگزیکٹی آفیسر نیشنل پاور پارکس منجمنٹ کمپنی تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے نادرہ کی طرف سے ایک ان کارڈٹ کے کیابنٹ میں اپروول کے لیے لایا گیا جو اکاؤنٹ کے ڈاکومنٹ تھے کیابنٹ نے اس پہ سیریس ریزرویشن شو کرتے ہوئے نادرہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا آڈٹ جو ہے کابل ترین آڈٹرز میں سے آڈٹرز کا انتہاب کر کے وہ تمام میکنزم فالو کرے اور انٹرنیشنل سٹینڈر بیسٹ آڈٹ جو ہے وہ ہو تاکہ نادرہ جو ہے وہ ایک بہت اہم انسٹیوشن ہے اور کیابنٹ نے اس کا بھی سختی سے نوٹس لیا وزیرا آزم صاحب نے کہ نادرہ کے اندر ابھی تک ایک پراپر بورڈ جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کرتا اور فیل فور جو ہے وہ بورڈ کو مکمل کر کے نادرہ کو مکمل باختیار ادارے کے طور پہ اپنا کام کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں میجر جنرل محمد عمر وجید صاحب کو دی جی رینجر پنجاب تائنات کرنے کی کیابنٹ نے اپروول دی ہے اور ڈاکٹر عشت حسین نے جو سی ڈی اے کے اندر اریف فارمز ایجنڈا انہوں نے مطارف کرایا ہے تفصیل سے اس کو سنے اور اس کی منظوری دی ہے جس کے روشنی میں ایجزیکٹیف اور پالیسی ایشوز جو ہے ان کو لہدہ لہدہ کر دیا گیا اور جو بورڈ میمبرز جن کے یعنی چیئرمن اور ایم ڈی پرائیوٹ سیکٹر سے لیے جائیں اور جو سی ڈی ای یعنی پرائیوٹ انڈیویجول ایکسپرٹ سٹو ہیڈ سی ڈی ای چیئرمن این ایم ڈی پرائیوٹ سیکٹر اور جو ایجزیکٹیف فنکشن سی ڈی ای 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 سی 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 چیئرمن ہوتا تھا اس کو پروفیشنل مارکٹ سے پروپر میکنزم ان کی تائناتی ہوگی اور جو ری فارمز اسلام آباد کی ہیں وہ اگلے تین مہینے میں سی ڈی اے کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس کو مکمل کریں جو ان کا فنڈنگ سی چویشن ہے سی ڈی ای کی کیبنٹ نے اتمنان کا اظہار کیا کہ وہ امپروو ہوئی ہے لیکن پانچ بلین روپیہ جو سی ڈی اے کی اپ لفٹنگ کے لیے ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے کہ آپ سی ڈی اے کی جو آپ کی سروس ڈی وری ہے اس کی امپروو منٹ پر لگائیں اور سی شوٹ بی انڈر دی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو عشرت حسین صاحب نے کیبنٹ کو آج اپ ڈی کی ہے اس میں اگلے تین سے چھے مہینے میں انٹیرم ارینجمنٹ کی جا رہی ہے کیونکہ جب آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم سی ڈی اے میں کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی کا جس طرح لاہور فیصلہ باد یا دیگر پنجاب کے اندر ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم مطارف کرایا جا رہا ہے یہ اسلام آباد کے اندر بھی اس سسٹم کو لایا جا رہا ہے اور اگلے تین سے چھے مہینے کے اندر انٹیرم ارینجمنٹ کر کے یہ ری فارمز جو ہیں وہ سی ڈی کے اندر بھی اور ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ جڑا وہ نظام ہے جس میں اس وقت مینسپل کارپریشن اور دیگر اس کے ساتھ جڑے ادارے ہیں ان کو جو ری فارمز ایجنڈے میں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی سروس ڈیلیوری کے انیشیٹیوز ہیں ان کو علیدہ کر کے لوکل گورنمنٹ اورگنیزیشن کے طور پہ بھی اس کے ٹی او آرز اور وہ تمام جو سٹرکچر ہے اس کی ری ویمپنگ جو کیبنٹ نے آر ایڈی اپروف کی ہے اس کو ون بائی ون اس پہ عمل درامت کے لیے آگے بڑھا جائے تو میں آپ سب کی شکو گزار ہوں میں گزارش کرتی ہوں ملک امین اسلام صاحب سے کہ وہ اپنی جو اس حکومت کی ایک ایسا انیشیٹیو جو پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے جڑا ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آپرچونٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو آپ کی جاب آپرچونٹیز کے ساتھ اس ملک کے اندر ایکانومی کو موبلائز کرے گا اس کی آج کیابنٹ نے منظوری دی ہے اور ہی ویل اپرائز یو سب حضرات کا شکریہ بیٹھے گئے آج جس طرح ٹرانسفر نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہاں پر پاکستان کی پاکستان کی موجودہ معاشی حالت کو سنبھالنے کی بات کی اور وہاں پر جو دامات حکومت نے کی جس کی ویسی آدم مجیشت سنبھل گئی ہے اس کے علاوہ اس کابینہ نے آنے والے کل کے پاکستان کے متعلق بھی سوچا ہے اور ایک ایسی پالیسی دی ہے جو کہ فیوٹورسٹک پالیسی ہے اور کل کے پاکستان کی طرف بڑھتی ہوئی پالیسی ہے ہمارے دنیا میں اس وقت جو گرین آؤس گیسز ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ان گیسز میں بیس فیصد دنیا کی ایوریج یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے آلودگی پھیلتی ہے پاکستان کے اندر یہ تخمینہ ڈبل ہے پاکستان میں جو آلودگی ہے وہ چالیس فیصد ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے اور اس کے تدارک کے لیے تمام دنیا پچھلے دو تین سال سے مختلف ممالک نے یہ پولیسی بنانی شروع کی ہے کہ الیکٹرک ویہیکل کو انٹڈیوز کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی جو ہے بہت ایڈوانس کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو پاکستان نے اس کے مدنظر اپنی الیکٹرک ویہیکل پولیسی بنانے کا فیصلہ کیا اس پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کچھ مہینے پہلے ہماری منسٹری کو ٹاس دیا اور آج اللہ کی فضل سے ہم نے وہ ٹاس پورا کر کے کابینہ سے یہ پولیسی منظور کروائی ہے اور اس پولیسی کے تحت چار چیزوں کا فائدہ ہوگا پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو محلیاتی آلودگی ہے اس میں کمی کرنے کا ہمیں ایک موقع ملے گا خصوصاً جو سماغ کا ایشو بنا ہے لاہور میں بہت بڑا ایشو ہے اس میں بھی ٹرانسپورٹ سیکٹر ایک میجر وجہ ہے جس کی وقت ملے گا کیونکہ الیکٹرک رکشہ الیکٹرک فیصد کم ہوتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے لئے ایک سستی ٹرانسپورٹ فرام کرے گا اس کے چلانے کا خرچہ جو ہے وہ بھی ون تھرڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ ستر فیصد کمی آجاتی ہے اس کے چلانے کے خرچے میں موٹسائیکل میں بھی تو یہ جب الیکٹرک کیو پر آپ گاڑیاں چلائیں گے تو اس پہ تیل کی جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا اور پاکستان کے جو ڈالر ذریعے بادلہ جو بچے گا اس پہ جو ہم نے تخمینہ لگایا ہے انشاءاللہ اس میں دو ارب ڈالر کی پاکستان کو بجت ہوگی جب یہ ہماری گاڑیاں تیس فیصد تک پہنچ جاتی ہیں جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس پولیسی کا اس کے ساتھ آخری یہ کہ جس نئی انڈسٹری ہے جس کو فروغ ملے گا پاکستان میں جو اگزسٹنگ ہمارے موٹر سائیکل اور رکشاز ہیں ان کو کنورجن کا ایک انڈسٹری بنے گی پھر جو نئی منفیکچرنگ ہے اس کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان میں اور ہمارا اس پولیسی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چائنہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور یوزر ہے دنیا کے اندر لیکن وہ ان کی تمام گاڑیاں جو وہ بنا رہے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں کے لئے منفیکچرنگ بن جائے اور پاکستان میں ایسے ایسا یہاں پر یونٹس لگیں جو کہ گاڑیاں نہ صرف پاکستان کی مارکٹ کو فرام کریں بلکہ ایک ایکسپورٹ کا ذریعہ بھی بنے اور یہ ہمارے پاس دو تین سال کی ایک ونڈو تھی جس کے اندر ہم یہ کر سکتے تھے تو ہم نے ایک اٹھایا اور اس میں انشاءاللہ اپنے پرائیوٹ سیکٹر کو مراد دیں گے جس کے ذریعے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس کے الائیڈ فنکشنز ہیں مثلا اس کے لیے چارجنگ انفرسٹرکچر آپ کو پورا بنانا پڑے گا اب وہ چارجنگ انفرسٹرکچر بنانے کے لیے لوگوں کو جابز کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اس کو شفٹ کرنے کا موقع ملے گا تین ہزار ہمارے سی ایل سٹیشن اس ہمارے ساتھ یہ کام کرنے میں اور یہ پالیسی ایک فریم ورک فرام کرے گا ان کو آگے بڑھنے کے لیے پھر ایک نیا کونسپٹ ہے چینجیبل یا سواپیبل بیٹری کا اس کونسپٹ کے تحت ایک کورین کمپنی اس میں انٹرسٹر ہے کہ وہ لہور سے یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت آپ صرف گاڑی کا دھانچہ خریدیں گے بلکہ ایک بیٹری پہ گاڑی چلتی ہے تو وہ بیٹری آپ کو لیس پہ دیں گے تو آپ پٹرول پم جائیں گے اور آپ لیس پر آپ کی بیٹری ملے گی اور جب وہ ختم ہوگی تو آپ دوبارہ پاکستان کو ایک صاف ستری ٹرانسپورٹ بھی فرام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پالیسی پاکستان میں نوکریاں پیدا کرے گی اور بزنس کے نئے مواقع پیدا کرے گی میرا کچھ عرصہ پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں بڑا حران ہوا کہ اس پالیسی کے نہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر اتنا کام ہو چکا کہ انہوں نے سب چیزیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے کہ ہم صرف پالیسی کا انظار کر رہے ہیں جس دن پالیسی آئی ہماری تمام مشینری تیار ہے مارکٹ پر جانے کے لیے تو انشاءاللہ یہ اس تمام انویشن کو انلیش کرے گی پاکستان کے اندر اس کے ساتھ یہاں پر جو ہمارا ٹارگٹ ہم نے بنایا وہ یہ کہ دوزار تیس تک کئی ملکوں نے اس طرح کا ٹارگٹ بنایا انڈیا چائنہ یہ تمام ملک بنا چکے ہیں ہم نے یہ بنایا کہ دوزار تیس تک انشاءاللہ تیس فیصد نئی گاڑیاں ہم انشاءاللہ اس الیکٹرک کیوپر چلانے کا ہمارا حدف ہے اور اس کے لیے اگلے چار سال میں ہم کوشش ہے کہ انشاءاللہ ایک لاکھ گاڑیاں اور پانچ لاکھ تو ویلر اور سری ویلر یعنی موٹر سائیکل اور رکشہ ملا کے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹروڈیوز ساری مطالقہ منسٹری شامل ہیں اور وہ اس کا بربوت جو ایکشن پلان ہے وہ بنائیں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو مرات اس میں ملے گی پرائیوٹ سیکٹر کو وہ بھی ڈیٹیل کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ایسے سپیشل اکنومک زونز کی کریشن کیسے حصہ رکھا گیا جس کے اندر ہم یہ بینیفیکچن یونٹس پناہ سکیں جو کہ یہاں پر الیکٹرک گاڑی نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کو بھی افرام کر سکے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمارا پرائیوٹ سیکٹر بھی فائدہ اٹھائے گا ہمارے عوام کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ نوکریاں بھی ملیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ